رمضان مبارک فل تھی ایسا لگ رہا تھا جو پیچھے کی طرف آتے ہیں جو اس کی اہمیت کم ہونا تو آپ یوں نہ کہیں کہ اہمیت کم ہوتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان سستی دلا دیتا ہے شیطان تو بند ہوتا ہے یہ بھی آپ نے اچھا سوال ہے کہ شیطان بند ہوتا ہے تو اب سستی کس طریقے سے آتی ہے یا ہم ان چیزوں سے کس طرح کرتے ہیں تو شیطان تو ایک وہ ہے جو ہمارے خلاف کام کا ہے دوسرا ہمارا اپنا نفس ہے مثلا بڑا بھائی کہا جاتا ہے شیطان کا جی تو نفس جو ہے وہ وہ اپنے ساتھ انسان کے موجود رہتا ہے تو یہ جو شیطان پورے گیارہ مہینے اس کے ساتھ رہ کر ورکنگ کر کے جاتا ہے تو ایک مہینے پیچھے یہ اس کا کام جو ہے وہ چھتی پی جاتے جاتے بھی اس کو کام دے کر جاتے ہیں تو اب یہ نفس سو شہنی چونکہ مہاورتاں کہا جاتا ہے مترادفاں کہا جاتا ہے نفس و شیطان ساتھ الفاظ کہے جاتے ہیں تو یہاں پر نفس انسان کو جو ہے وہ اس سستی کی طرف لے کر چلا جاتے ہیں کوئی بھی چیزیں دنیا کے اندر آپ جب اس کو شروع کرتے ہیں تو ابتداء کی دلچسپی علیدہ ہوتی ہے اور بعد میں دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے اس کی دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں لیکن ایک مسلمان کے لیے ایسا کیوں ہو جاتا ہے اور تو اس چیز پر کرنا چاہیے اور ہمارے لیے ایسا نہ ہو ہم ایسے لوگوں میں نہ جائیں جو ہمارے لیے ہم جیسے آج ہیں جو آج پہلے روزے کو جذبہ ہے وہی جذبہ آخری روزے کو بھی ہونا چاہیے کیا کریں کہ ہمارا ہی جذبہ سلامت رہے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ رمضان کو ہم فقط یہ ایک ایونٹ کے طور پر نہ لیں کہ جناب ایک ایونٹ آیا ہے یا ایک تہوار ہے مسلمانوں کا یہ آیا ہے تو اب اس طور پر لیں گے تو شاید یہ تمام برکت ہے ہم حاصل نہ کر سکیں پھر کیا کریں رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی کا انعام سمجھیں اور اس کے ساتھ اب اس کو جو گزارنا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہی توفیق ہوتی ہے اور وہ توفیق اللہ نے ہمیں دکھا دی کہ آج ہم مسجد پہنچ گئے یہ توفیق الہی تو ہے کہ جو لوگ عرصہ دراز سے مسجد میں نہیں گئے آج صبح فجر کے اندر مسجد پہنچے ہوئے روزہ رکھ لیا تو پتا چلا کہ توفیق الہی مل گئی اب ہم نے اسے کنٹینیو کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان کی جسے فضائل ہیں انہیں سنا جائے اور ان پر غور کیا جائے کہ اس رمہ مبارک کے اندر ہمیں کیا کچھ مل رہا ہے جب اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ اس کی طرف رغبت بڑھے گی اور زیادہ کل رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی طرف خصوصی نظر کرم فرمایا جس کی طرف نظر کرم فرمایا پہلی رات رمضان کی اسے کبھی عذاب نہیں دے گا اب آج سے بخشش کے پروانے شروع ہو جائیں افطار کے وقت لاکھوں کی تعداد میں پھر اب بندہ سوچتے جائے کہ جب جمعہ آئے گا ایک جمعہ کا انتظار ہوگا جتنے جمعہ کے اندر اس سے ڈبل بخشش ہوگی پورے ہفتے کے برابر جمعہ کے دن ہوگا پھر اگلا جمعہ کے پھر طلب ہوگی کہ اس میں اور اتنے ہونے اور پھر جتنے پورے مہینے میں ہوئے وہ آخری رات میں ان کی اتنی بخشش ہو جائے تو گویا بڑھتا چلا جا رہا ہے سواب تو جس طرح سواب بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمیں بھی اس کی طرف دوٹے چل جانا چاہیے کیا بات تو ہمیں اس کی طرف کوشش کریں